اس وقت پاکستان میں ڈیزل کی قیمت 120 روپے فی لیٹر ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جانے والا ہوں جہاں پر آپ فری ڈیزل نکال سکتے ہیں آپ ہاتھ ڈالیے اور وہاں سے ڈیزل نکالیے تو کیا آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے نا یقین بھی مت کیجئے آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک دیکھئے انشاءاللہ پھر آپ کو یقین خود بخود آ جائے گا اور آپ اگر مجھے جانتے ہیں دن ویل این گوڈ اور آپ اگر مجھے نہیں جانتے تو میرا نام یہیہ خان ہے اور میں پاکستان کے بیوٹیفل جگہ پر ویڈیوز بناتا ہوں میں نے آج تک تقریباً پچپن سے زیادہ ویڈیوز بنائے ہیں یوٹیو پر جائیے یوٹیو کے سرج پار میں میرا نام لکھی ہے یہیہ خان اور آپ کو میرا چینل مل جائے گا چینل ویزٹ کیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو سسکرائب کیجئے فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر فالو کیجئے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر فالو کیجئے تو اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا تو چلیے میرے ساتھ جناب آج میرا تقریباً دسوہ دن ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور میں پشاور سے نکلاتا سب سے پہلے میں کوہارٹ پہ ہونچ گیا کوہارٹ سی بنو بنو سی لکی مروت اور لکی مروت سے ڈیرہ اسمائل خان اور آج میں پہنچ گیا ہوں مغل کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلاسٹنگ ہوتی ہے یہ راستہ بند ہوتا ہے تقریباً پانچ وجہ کے بعد یہ راستہ کلتا ہے لیکن آج چونکہ جمعہ کا دن ہے چھٹی ہے اور میرا قسمت بھی بہت اچھا ہے تو اس لیے صبح سویری میں اس جگہ کو کراس کر رہا ہوں اور یہ علاقہ ہے مغل کوٹ یہ جگہ جوب کے راستے میں آتا ہے دارہ برن اور دارہ زندہ سے آگے ہے مغل کوٹ اور جوب سے یہ علاقہ پہلے آتا ہے اور اب میں یہاں سی نیچ ہی اتروں گا یہاں سی نیچ ہی اتروں گا پیدل پیدل یہاں سیدھا جاؤں گا تو موٹر سیکل کو یہی پر کڑا کرتا ہوں اور اب میں پیدل نیچ کی طرف جاتا ہوں تو چلیا میرے ساتھ اچھا جی اور یہاں سے اب یہاں سے ہم پیدل جائیں گے سیدھا اس راستے پر راستہ تو ہے نہیں لیں گے چلو ہم میں آرام آرام سے راستہ بھی ڈون لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں تک پہنچتا بھی ہوں تو چلیا میرے ساتھ یہ راستہ ہے جناب ابھی اس سے ہم اتریں گے اور یہ کیکر کی درختیں بہت ہی خاردار خطرناک جو ٹھیل Dragon وہ اس ڈریاں کی اس پر ہے اور میں اپنے لئے ڈھونڈتا ہوں تاکے کسی طرح میں اسے اتر جاؤں لیکن کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں جس سے میں اتر جاؤں یہاں پر اترنے کا راستہ نہیں یہاں پر اترنے کا راستہ نہیں آگے جاتا ہوں وہاں پر کوئی راستہ ڈھونڈ کے نیچ سے اتر جاتا ہوں پھر اس سے اس پر آپ لوگوں کر کرے کجلتا ہوں تو چلیے مرے ساتھ تو لو جنب مجھے بلاخر رستہ مل ہی گیا اس رستے سے میں نیچے اتروں گا آرام سی بھائی آرام سی یہاں سی نیچے اتریں گے اور پھر اس طرف ہم جائیں گے وہاں پر اچھا جی ابھی میں نیچے اتر چکا ہوں پانی میں اور ابھی میں سیدھا جاتا ہوں لو جنب مجھے مل ہی گیا مزا کر رہا ہوں یہ پانی ہے اور چشمہ بھی آگے ہے کافی آگے ہے کافی آگے جانا پڑے گا مجھے تکنا نہیں آپ نے پیدل میں چل رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی تکنا نہیں چاہیے آپ بھی میرے پیچھے پیچھے ہوں میں نے خونی چشمہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجیے اسے فیس بک پر پچپن لاکھ لوگ اور یوٹیوب پر تقریباً میرے چینل پر تقریباً جس سے بلکل ڈائریکٹ تیل نکل آتی ہے میں تیل اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ کو یقین تو نہیں آئے گا لیکن جب آپ دیکھیں گے اسے تو پھر آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا بس آپ چلیا میرے ساتھ اچھا جی تو ابھی میں بلکل کلوز پہنچ چکا ہوں اس کے پاس کافی کلوز ہو گیا ہوں یہ جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے نا چوڑا سا سوراخ ہے پہاڑ کی نیچے یہی پر ہے لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پانی کو پار کیسی کروں کیونکہ میں نے اپنی بوٹس کی خراب نہیں کرنے اور میرے پاس جورابی بھی ایک ہی جوڑا ہے پانی بھی بہت ٹنڈا ہے اور میں بھیگنے کی موڈ میں بلکل بھی نہیں ہوں میں کچھ کرتا ہوں اور میں نے بہت کوشش کی راستہ ڈونڈنے کے راستہ نہیں ملا اب فائنلی مجھے بوٹ نکالنے پڑیں گے اور میں اسی ہی پیدل جاؤں گا پانی بہت ٹنڈی ہے اس میں چلنا بھی بہت مشکل ہے لم پانی بہت سے چکھ کریں ٹنڈی ہے 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 اچھا جی تو یہاں پر بہت سارے ہیں ایک نہیں ہے میں نے تو سوچا تھا ایک ہی ہے لیکن یہاں پر بہت سارے ہیں ایک یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیزل ہے پیٹرول ہے پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روغنیات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ ہے بلکن یہ لیکن وہ نیچی کا حصہ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے مصر کا دکان ہوتا ہے اوپر کا حصہ بھی روغنیات سے بڑا ہوا ہے اچھا جی اور تین اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے جناب یہاں پر دیکھئے یہ بھی تیل ہی ہے کیا بات ہے جی اچھا جی یہ یہاں پر ایسا لگتا ہے نا جیسے میں تیل کی دکان کے اندر بیٹا ہوں آپ لوگ گر پر تیل لے کے جاتے ہیں نا اس دکان میں وہ جو تیل کی بدبو ہوتی ہے نا اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے یہاں پر یہ بھی ایک چشمہ میں نکال دا ہوں خالص تیل بلکل ایک دم خالص پیور اب یہ مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ مجھے یہ پیٹرول نہیں لگ رہا یا تو یہ ڈیزل ہیں اور یا جو ہے نا یہ پیٹرول تو نہیں ہے کم از کم اب کیمرہ جو ہے خوشبو نہیں کین سکتا ورنہ آپ لوگ کوئی اقین آتا یہ کیا چیز ہے اچھا جی ایک اور چیز ایک اور جگہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جناب یہ بھی خالص تیل اچھا جی ابھی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ یحیاء خان جو ہے نا اپنی ٹی آر پی کے لیے اس طرح کہتا ہے یہ تیل نہیں ہے ابھی نیگیٹیو مائنڈ کے لوگ بہت سارے ہیں بہت سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے نا اس کا حل بھی میں نے ڈونڈ لیا ہے ابھی میں آپ کو وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا بھی ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں اپنے ساتھ مچس لے کے آیا ہوں یہاں پر تھوڑا سا آگ بھی لگاتا ہوں میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکل خوشک کپڑا ہے ٹھیک ہے نا ایک منٹ ٹھیک ہے نا یہ دو اور ہو لگاؤں دیکھوڑا رہا ہے ایک منٹ میں آپ کے سامنے ابھی اس کو آگ لگاتا ہوں ایک منٹ اس طرف لیاؤں لگاؤں آگ ابھی دیکھ لیجئے ابھی یقین آیا ہے کہ نہیں ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساف سترہ پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے جو کچھ بھی ہے لیکن مجھے ڈیزل لگ رہا ہے مٹی مٹی کا تیل اچھا یہ کہتے ہیں یہاں پر یہ مقامی جو میرے پاس بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مٹی کا تیل ہے ہم نے یوز کیے اس کو لیکن بہت اے ون کوالیٹی کا اے ون کوالیٹی میں اپنے ہاتھ بھی ساف کرتا ہوں اچھا جی اور ابھی میں آیا ہوں اس کی جو مین مرکز ہے یہاں پر ہیں وہ جو دو چھوٹے چھوٹے چشمیں میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ تو وہاں پر ہے پانی کی اس سیڑ پر پہاڑ کی نیچی وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا دو تین چار چشمیں تھے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو یہاں پر لیکھا ہوں اب اللہ کا قدرت دیکھئے کہ درمیان میں پانی ہے اس طرف بھی تیل کے کوئیں ہیں اور اس طرف بھی ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ بھی تیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تیل ہے لیکن اس کے ساتھ پانی مکس ہو گیا ہے تو یہ اتنا خالص نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسرا طرف جو ہے یہ بالکل خالص ہے یہ ہنڈر پرسنٹ خالص ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹی آرام سے میں اس کو کھول دیتا ہوں یہ جو ہے مینک ہوا ہے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں دیتا ہوں ان میں نیزوس کے لیے مع حیرت دیکھ زندگی یہ آتب دیکھ سکتے ہیں اچھا لیکم آپ چاہتے ہیں هذا ان سبحہتے ہیں ، واچھا مکوں اور هذا تھے اب میں کامرا پکڑو یہاں تیل نیکالو یہاں سی یہ بالکل خالیس ہے دیکھو روڑا کپل روڑا یہاں سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے پیٹرول پاکستان میں بہت مہنگا ہے پیٹرول لیکن یہاں پر دیکھو ہے بلکل فری میں مل رہا ہے آئیے اور پیٹرول بیس روڑی ریٹر یہیہ خان کی کوئے سے آئیے اور لے جائیے اور وہ مجھے دوبائی کا امیر بنائی ہے یہ دوبائی والوں نے بہت مزے کی ہے اب یہیہ خان کے باری ہے دا بند کھا دا بند کھا خیل کھا خیل کھا کپڑے نہیں نہیں دا بند کریں ہاں دا کیا اس کے علاقے کو پیٹرول کہنا؟ نیستی کھا اب تککا زمین پر ڈالتا ہوں دیزبکتہ وہ روح سوکتا تکا خازمہنی ادھا چاکا زمین پر ڈالتا ہوں رجلو مکم ایسا سفر و جزمال اسطور وران جن دلتا تلائی ورک اغدائی وران یہ دیکھ ہے جناب پیٹرول ہے پیٹرول وہ بھی فری موٹر سیکل تنک ہی تیڑا کنن کما چلے جاں گا چلا ہو چاں مرسیکل صرف لوگایا کہ چلا ہویا چاں مرسیکل یا مرسیکل نہیں ہے یا مہا خوب اقبل ہم لوگیاں دو چور شروع 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 مرسیکل چلا ہویا یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ مقامی لڑکا کیا نام آپ کا اکبال اکبال صاحب ہے میرے پاس یہ کونسی جگہ ہے یہ مغل کوٹ مغل کوٹ مغل کوٹ میں یہ کونسی علاقہ ہے جہاں پر ابھی میں ہم کڑے ہیں اس طرف آج آپ اس طرف آج ایک منٹ یہ مغل کوٹ میں تھوڑا اونچ اور بولے اس کا جگہ نام ہے تور کڑمائی تور کڑمائی اور یہ علاقہ مغل کوٹ ہے علاقہ مغل کوٹ ہے ہم نے کتنی چشمیاں دریافت کی ہیں اور یہ اندازہ چار پانچ ہے چار پانچ ہے اچھا اس کا کون لے کے جاتا ہے کیا چکر ہوتا ہے پشتو کیا پشتو کیا میں نے اپنے بھائی موجود نیسی علاقہ پشتو کیا پشتگار جگرام پشتگار 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 دس لیٹر حساب یک نیکی داروزانہ حساب سارا ندا خباقہ در مالدار ہے بھی آمدللہ غریب سڑا ہے غریب سڑا ہے اب اس کے پاس تو بہت سارا پیسہ ہوگا ہے آپ کو کچھ دیتا ہے کی نہیں 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 دیتا نہیں یہ اس کا ہے حق اس کا منتا ہے حق اس کا منتا ہے یہ جگہ اس کا ہے جگہ اس کا ہے پھر وہ غریب ہے اچھا اس سے واسدے میں کوم اس کو دیتا ہے کوم اس کو دیتا ہے چلو ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اکبال بھائی بہت شکریہ آپ کا تینکیو بیری مچ اچھا جی ابھی آپ نے دیکھ لیا نا سارا کچھ تو یہ چیز ہے بھائی جان میں نے خود جو ہے میں تو ہمیشہ پہاڑوں میں ادھر ادھر بہت گھومتا ہوں ایسی چیزیں دریافت کرنے کے لیے عجوب جو پاکستان میں خوبصورت علاقے ہیں عجوبی ہیں وہ میں دریافت کرتا رہتا ہوں اسی کی پیچھے دیوان آوار پھرتا رہتا ہوں تو آج میں نے یہ دریافت کیا اور میں نے سوچا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں لیکن بہت مزا ہے اور آج میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ اس طرف کچھ نہیں ہے ابھی اللہ کی قدرت دیکھیں بلکل ایک ہی جگہ ہے لیکن یہ دیکھیں یہ پانی ہے میں ہاتھ دوتا ہوں پھر بھی روغن دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرے ہاتھوں بھی روغن دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ میں نے دو بھی لیا پھر بھی میرے ہاتھ جو ہے نا اور میں اگر سرف کے ساتھ ساف نہ کرو تو یہ ساف نہیں ہوگا چلیے جی ملتے ہیں کسی نکسٹ جگہ پر اور انشاءاللہ ایسی ہی میں ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لئے تو میرا نام یہیہ خان ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ